اسلام علیکم مائی یوٹیوب میمبرز امیدہ کہ آپ خیئی ایسے ہوں گے آج میں آپ کو ساتھا ٹروزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی بلکل ساتھا ہے یہ آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتی ہیں یہ میں نے جاماوار کپڑا لیا اس کی لیندھ میں میں نے تھرٹین نائن رکھی ہے کھلا ہی آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتی ہیں میں نے اس کی فیفٹین ویٹھ رکھی ہے اور آسان میں نے سیکسٹین رکھا میں آسان کی کٹنگ دکھا رہی ہوں آپ کو نشان لگا رہی ہوں پانچہ آپ اپنے مرضی سے رکھ سکتی ہیں ساتھ بھی رکھ سکتی ہیں تیار جتنا آپ نے رکھنا ہے وہ نیچے سے آپ کٹ لیں ایسے میں اس کو نشان لگا ہوں گی یہ بہت ہی آسان ہے جو کھینچ پڑتی ہے سینٹر سے وہ نہیں پڑے گی اگر آپ اس کی صحیح سے کٹنگ کریں گے یہ بھی دونوں میں فرانٹ اور بیک کٹھے کارتے ہوں پھر میں آپ کو فرانٹ سے تھوڑا سا اور کٹنگ اس کی دکھاؤں گے میں اس کو لیدہ کر دوں گے یہ میں فرانٹ والا ہی ساتھ تھوڑا کم چھوڑا رکھوں گی میں نے اس کو ایک یا ڈیڑھ انچ آپ رکھ سکتی ہیں اس کو آگے سے کم کر کے اس کی کٹنگ کر دیں آپ یہ نیچے سے میں اس کی ریب کٹنگ کر رہی ہوں جہاں پہ آسان ہمارا آتا ہے تقریباً اس در والی سائٹ میں میں اس کو ختم کر دوں گے اس کٹنگ کو یہ میں نیفے کا حساب لگا رہی ہوں اگلی سائٹ پہ میں لاسٹک نہیں ڈالوں گی پیچھے والی سائٹ پہ میں لاسٹک اس کے ڈالوں گی اگلی والی سائٹ پہ میں بیلٹ کی طرح بنا ہوں گی آپ چاہیں تو آگے پیپر بکرم بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں نے اس کو پیپر بکرم نہیں لگائی کیونکہ وہ تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے پیچھے میں اس کے لاسٹک ڈالوں گی آپ اپنی کمر کے حساب سے لاسٹک ڈال سکتی ہیں میں نے تقریباً 13 انچ کا لاسٹک رکھا ہے وہ میں ڈالوں گی یہ جو میں فرنٹ والا حصہ ہے اس کی آسان کی کٹائی میں تھوڑی زیادہ لوں گی یعنی کی میں دو اس سے ڈائی انچ اب تین انچ بھی کر سکتے ہیں آگے سے میں زیادہ اور کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھیں میں کٹنگ کر دیا میں نے اب اس کو میں سلائی لگا دوں گی ایسے ہی میں بیک والی سائیڈ پہ بھی اس کی سلائی لگا دوں گی آسان کی یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا دیا ہے یہ آپ کا اس طرح کی کٹنگ ہوگی تو آپ کا آسان بھی نہیں پھٹے گا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کٹنگ اگر صحیح نہ ہو تو وہ آسان پھٹ جاتا ہے اب میں اس کی سائیڈوں سے سلائی لگا دوں گی امید ہے کہ آپ کو بہت آسان طریقہ میرا سمجھ میں آگیا ہوگا اور پسند بھی آئے گا یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا دیا سائیڈوں پہ میں اب فرنٹ والی سائیڈ پہ میں اس کو نائن انچ پہ میں نے رکھی آپ کم بھی رکھ سکتی ہیں اگر آپ کی کمر زیادہ پتلی ہے یا موٹی ہے اس سے آپ سے بھی آپ رکھ سکتی ہیں آپ سینٹر سے تقریباً نائن انچ رکھ لیں نائن انچ کا چھوڑ کے آپ نے پھر لاسٹک پیچھے والی طرف ڈالنا ہے یہ میں فرنٹ سے نائن انچ کا چھوڑ کے پیچھے سے میں لاسٹک اب شروع کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں جہاں میں نے نائن انچ کا کٹ کرنا شان لگایا تھا اس کا فرنٹ سے چھوڑ کے وہیں پہ میں لاسٹک کا ادھر جھوڑوں گے لاسٹک کے اوپر میں سلائی بیلے لگاؤں گی پھر تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نا سلائی آسانی سے لگ جائے یہ دیکھیں اب اس کو ختم کر رہی ہوں جہاں پہ کٹو کا نشان آگے فرنٹ پہ آیا تھا وہیں پہ میں ختم کرنے لگی ہوں اس کو اب لاسٹک کی سینٹر میں بھی سلائی لگا دیں تاکہ چونٹ ایکویل ہو جائے میں آپ کو ایک اور ٹروزر بنانا سکھاؤں گی وہ ہے تقریب ہی نیسی طرح لیکن اس کے لاسٹک ڈالنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا وہ میں جینز کا ٹروزر بنانا سکھاؤں گی آپ کو یہ میں نے سینٹر میں یہ دیکھیں یہ میں نے بیک والی سائیڈ پہ لاسٹک ڈال دیا فرنٹ پہ میں نے بھی ویسے چھوڑا ہوا فرنٹ پہ میں اس کو ایسے فولڈ کر کے کپڑے کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی صرف بیک والی سائیڈ پہ ہی لاسٹک آئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس لازمی لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اب اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر ان باکس میں پوچھ لیجئے گا یہ میں اب فرنٹ میں اس کو لاسٹ یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا کے اس کو بند کر دیا ہے آپ چاہیں تو آگے پیپر بکرم بھی لگا کے اس کو سخت کر سکتی ہیں لیکن میں نے نہیں لگائی اب نیچے میں پانچے کو فولڈ کر لوں گی فولڈ کرنے کے بعد پھر میں اس کو بند کر دوں گی یہ دیکھیں میرا ٹروزر تیار ہے دیکھیں کتنی پیاری شیپ پہ نہیں ہے اس کی امیدہ کہ آپ کو پسند دائے گا اللہ حافظ